اسلام علیکم ناظرین ای نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تاجہ خبر نہ ہی تو یہ جذبہ ختم ہوگا نہ ہی تو یہ حمد ختم ہوگی خدا کی خسم حیدر آباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے درمیان میں میں پھر اپنی آواز اور اپنے الفاظ رکھ رہا ہوں اور میں ان سبی بھائیوں کا اور بہنوں کا اور بزرگوں کا میرے دل کے گہرائیوں سے میں ان سبی کا شکر یادہ کرتا ہوں الحمدللہ آپ جیسے بھائی اور بہنیں مل کر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر انصاف کے لیے اور ہماری زمانت کے لیے اپنی آواز بلند کی میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں کروں مجھے سمجھنے نہیں آرہا کیونکہ یہ کہانی بہت عجیب و غریب کہانی ہے آج حیدر آباد میں جس طرح سے حیدر آباد یوت ٹیم کو ٹارگیٹ کیا گیا اور ہم کو ایک ڈرانے کی ایک ساجی شرچی گئی تو میں آپ لوگوں کے درمیان میں یہ پوری کہانی کی تصفیلات رکھوں گا پہلی چیز جو مہر انیسا جو پیشنٹ ہے ان کی بیٹی جن کا نام ہے فرہد تو ایک جوان بچی ایک اپنی پچپنس سالہ ایک ماں کو بیبسی کے حالت میں مجبوری کے حالت میں تکلیف کے حالت میں پیسے نہیں رہنے کے ایک ریزن سے حیدر آباد یوت کو کال کیا اور میں فوری طور پر ایک ہومیٹیرین بیسس پہ میں عثمانیہ ہسپٹل گیا اور جب عثمانیہ ہسپٹل گیا وہاں کے حالات دیکھتے ہی میں ان کو فوری طور پر کیر ہسپٹل منتخل کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ رضا مندی ان کی بیٹی اور میری ماں جو موت اور زندگی کے بیچ میں کھیل رہی تھی تو میں اپنا فریضہ سمجھ کر میری پوری ٹیم کے ساتھ کیر ہسپٹل گیا کیر ہسپٹل گیا اور وہاں پر میں نے جدو جہد کی میری ٹیم نے جدو جہد کی ساتھ میں میرا یو بھائی تھے رات کے خریب خریب دیڑ بجرے تھے تو میں وہاں پر گیا اور ان لوگوں سے ریکویسٹ کی ہاتھ جوڑے ان لوگوں کو یہی بولا اگر ان کی اگر موت اگر واقعہ اگر ہوتی ہے تو یہ ذمہ داری پولیس کی ہوگی اور یہاں کے آلہ ڈاپٹرز کی ہوگی جو کیر ہسپٹل میں اس وقت موجود تھے میں یہ ویڈیو میں یہ الفاظ میرے بیان کرا ہوں یہ الفاظ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ دیڑ گھنٹا تو صرف ہم جدو جہد کرے اور وہ ماں جس کی شوگر پانسو بارہ تھی اور وہ ماں کو سانس لینے میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی اتنی تکلیف ہو رہی تھی مگر میری شیر جیسی ماں اپنی زندگی کے لیے لڑ رہی تھی مگر آج یہ بیبس دنیا میں اپنی مطلبی دنیا میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹرز ان کے دلوں میں انسانیت کہاں مر گئی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب پولیس والو جب وہاں پر آئے ایک کمپلینٹ کے بنیاد پر وہاں پر آئے اور ہم سے پھر سوالو جواب کیے ہمارا نام اور عطا پتا ہمارے والی صاحب کا نام لکھنے لگے میں فوری طور پر مجھے دیکھ کر اور گصہ آیا کہ وہاں پر علاج کرانا چھوڑ کر پولیس والے بھی ڈاکٹرز کا ساتھ دینا شروع کر دیئے تو میں اپنی تکلیف اظہار کرا تکلیف اظہار کرا اور میری ماں کو میں کم سے کم جو پانسو بارہ جو شگر تھی کم سے کم ان کو تھوڑا سٹیبل کر دے تھوڑا سٹیبلائز کر دے میں یہ میں مانگ رکھا تو اور ڈاکٹرز نے بہت تکلیفوں کے بعد ہماری باتیں سننے کے بعد صرف اندر لے کے گئے اور ایک انجیکشن بس پھر باہر لاکر رکھ دیئے اور یہ بیس ہزار روپے کی بل ہمارے ہاتھ میں تھما دیئے اور دو دن کے بعد ایف آئی آر درج اتفاق دیکھئے جس دن ایف آئی آر ہوا ایک دن کے بعد مجھے پولیس والوں کا کال آتا ہے کہ ہم آپ کے گھار کے نیچے ہیں تو میں فوری طور پر میں گیا اور فیس کرا اور ایک پانچ منٹ کے بعد میری بہن کا فون آتا ہے جو اپنی ماں کو بے بسی کے حالت میں لے کر تر بطر گھوم رہی تھی ہر وہ دواخنے میں جا کر بل بلا رہی تھی رو رہی تھی اپنی تکلیف ازار کر رہی تھی مگر اس تکلیف کو سننے والا کوئی نہیں تھا تو یہ تکلیف کو سننے والا اگر ہوتا اگر کوئی اگر ڈاکٹر کے اگر دل میں اگر ایک انسانیت اگر جاگ جاتی تو آج وہ ماں ہمارے بیچ مرے تھی آج وہ میری بہن یتیم نہیں ہوتی خدا کی خسم یقین مانیے آج حیدر آباد کی حالت بہت بس سے بتر ہے آج ہمارے مسلمان بھائی بہن سب پریشان ہیں تو ہم پر کیس بک کیا گیا پانچ منٹ کے بعد میری بہن کا کال آتا ہے پولیس آنے کے بعد کہ میری ماں کا انتخال ہو گیا جب میں یہ سنا تو میں میری بہن کو بولا بہن حمد رکھ حمد ہر ایک کو تو جانا ہے کوئی آگے تو کوئی پیچھے ہر ایک کو تو زمین کا غزہ تو بننا ہی ہے انشاءاللہ ہم بھی بنیں گے اور آپ بھی بنیں گے کون بچا تھا اور کون بچے گا تو اس کے بعد مجھے مجسٹریٹ کے پاس لے کر لے کر جایا گیا اس کے بعد ریمانڈ ہوا خیر الحمدللہ الحمدللہ آج ہم جو جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں نہ ہی تو یہ جذبہ ختم ہوگا نہ ہی تو ہماری حمد ختم ہوگی نہ ہی تو ہمارا کام کرنے کا تاریخہ ختم ہوگا ختم ہوگا تو ہم یہ ظالموں کی سونچ کو ختم کریں گے یہ فرخہ ورانہ تاختوں کو ختم کریں گے اور جو آج در کے ماحول میں اپنے گھروں میں کرنٹائن ہو گئے ہیں ان کو ختم کریں گے ان کی آواز کو ختم کریں گے ہم کو یہ دھرانی کی دھمکانے کی گھبرانے کی یہ ایک ناپاک کوشش ہے یاد رکھو یہ ہیدر آباد یوت کا نوجوان کی ایک حیثیت سے میں بور رہا ہوں ایک مسلمان کا بچہ ہونے کی حیثیت سے بور رہا ہوں میں جب ایوب بھائی اور میں جب جیل گئے ٹوٹل ہم لوگ جملہ آٹھ دن تھے اندر ہماری بیل آج نہیں کل ہوئی اور یہ بیل کے بعد ہم اپنے آپ کو کرنٹائن کر لیے تھے ہم ایک آئیسولیشن اپنے آپ کو ایک جگہ پر کر لیے تھے اور افسوس ہو رہا ہے میں اور ایک بات آپ کو بول رہا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ ہمارا جو بیل کا جو فیصلہ تھا وہ کل ہم لوگ ریلیز ہوئے اور آپ لوگ کے درمیان میں میں آج آ رہا ہوں مجھے کئی چیزیں معلوم کرنی تھی تو اس وجہ سے میں آج آپ لوگوں کے درمیان میں آ رہا ہوں جیسا کہ ہمارے اوپر دو ایف آئیر کی گئی پہلا ایف آئیر پنجہ گٹہ پی ایس میں ہوا جو کہ کیر ہسپٹل کا جو واقعہ ہے اور دوسرا جو واقعہ ہے جو عثمانیہ ہسپٹل کا ہے جو افضل گنج پی ایس لگتا ہے تو وہاں کا ایف آئیر ہے اس کے اندر مجھے ای تری رکھا گیا ہے تو یہ کیس کو لے کر آج میرے گھر کے اوپر پانچ پولیس والے آج میرے گھر کی پوری چھانبین میں سرچ وارنٹ لاکر مجھے عرش کرنے کی پھر سے ایک بار نا پاک پھر سے ایک بار کوشش کی گئی پھر سے مجھے ریمانٹ کرنے کی کوشش کی گئی میرے آج گھر میں میری ماں کو بی پی ہے میرے باپ کو بی پی ہے آج میرے گھر کے حالات اگر آپ کو میں بتاؤں گا تو یقین مانیے میرے آنکھوں سے آسو آنا تہ کیونکہ میرے والدین میری حمد ہے میرا جذبہ ہے اور میرے والدین میری دنیا ہے نا ہی تو یہ جذبہ ختم ہوگا نا ہی تو یہ حمد ختم ہوگی خدا کی خسم حیدر آباد یوت زندہ بات تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ اور کئی نوجوان ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت یہ حیدر آباد یوت کو زندہ رکھی ہے زندہ یہ زندہ دل اس ماں کی خسم کھاتا ہے جو ماں نے مجھے پیدا کیا میں کبھی نہیں پچھا ہٹوں گا میری آواز مظلوم ان کے لئے اٹھتی رہے گی غریبوں کے لئے اٹھتی رہے گی اور جو میری ماں جن کا انتقال ہوا اللہ ان کی مغفرت کرے بہت امید تھی مجھ سے مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا مگر ہم لوگوں نے بہت کوشش کی الحمدللہ افسوس ہوتا ہے کہ اسی دنیا میں جہاں پر ہم جیسے نوجوانوں کو آج رکانے کی کوشش درانے کی کوشش ہم کو گھابرانے کی کوشش ارے خدا کی خسم ارے یہ ایک کیس نہیں اگر ایک لاکھ اگر کیس ہم پہ اگر دچ کیے جائیں گے خوم کے نام پہ تو وہ خبول ہے نہ ہم ڈرنے والے نہ ہم گھبرانے والے نہ ہم گھبرانے والے یہ مظلموں کی آواز اٹھتی رہے گی اور نوجوانوں تم لہوز ایک گزاریش ہے کہ آپ لوگ اپنی آواز کو بلند کرو اپنے والدین کی تربیت کو روٹ کیوں پر نلامت کرو کچھ ایسے غلط شوقوں میں مت متاثر ہو جاؤ اللہ کو راضی کرنے کا یہ وقت ہے ہم کو بیدار ہونے کا وقت ہے آج مسلمانوں کی حالات اگر اول سٹی مگر دیکھی جائے تو بس سے بتر ہے ہم سے پوچھو تکلیف کیا ہوتی ہے ایک ماں کو تڑپتے ہوئے ایک جوان بچی دیکھتی ہے وہ تکلیف ہم سے پوچھو کیا ہوتی ہو تکلیف ارے دلی میں ایک ماں اپنی جوان بچی کے لیے شادی کا جوڑا رکھ کر شادی کے لیے سامان جمع کر کر رکھی تھی وہ ایک ماں اپنی جوان بچی کی زندگی برباد ہوتے ہوئے دیکھی وہ اگر ہم کو اقتدار اگر دے دے گا انشاءاللہ ہم غریبوں کی تھالی میں بڑھ کے کھانا کھائیں گے ہم غریبوں کے اندر ایک حمت پیدا کریں گے آج غریب غریب ہوتا جا رہا ہے اور یہ لیڈر ان کی اولاد ڈاکٹری کے لیے باہر جاتی ہے وہاں کی سیٹیجن سپ حاصل کرتی ہے آج انجینئرز بنتے ہیں فلانا فلانا بنتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایسی خوبصورت منا لیتے ہیں مگر آج غریب کی زندگی بندی ڈھکلنے میں روڈ کے سائٹ پر فروڈ بیشنے میں چائی بیشنے میں آج ہوتلوں کے اندر ویٹری کرنے میں کپڑوں کی دکان میں کام کرنے میں اور کئی طرق طرح کے چھوٹے چھوٹے کاروباری بالی بیشنا عینق بیش لینا آج ایسے حالات مسلمانوں کے ہے اور جب وقت ان کو آتا ہے تکلیف کا جب یہ خرزے میں متاثر ہو جاتے ہے تو جب یہ خرزے میں آجاتے ہیں تو غریبوں کا پوچھنے والا کوئی پرسانے حال نہیں رہتا ارے کب تک مسلمانوں کے نام پر خوم کے نام پر نبی کا نام لے کر حدیثوں کو بیچ میں لا کر کب تک کب تک سب دیکھا جائے گا اور سب یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ آج حیدر آباد کے حالات ہم سے پوچھو ہم سے پوچھو آج ہوم منشٹر کو کرونا وائرس آیا تو یہ بیٹ کہاں سے مل گیا ان کو یہ بیٹ کہاں سے آ گیا ان کو اچانک غیبانی طور پر ان کو بیٹ کہاں سے مل گیا جب ہم ایک مجبور ماں کے لیے ایک بہن کی مدد کر رہے تھے رات سے لے کر دیڑھ بہے سے لے کر صبح ساڑھے سات بجے تک مگر ہم کو بیٹ کہا ہی نہیں ملا تو ان کو بیٹ کہاں سے مل گیا یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اگر یہ بیماری اگر تمہارے دہلیس تک آ جائے گی تو یاد رکھو وہ تم کو پوری دنیا دکھائے دے گی اور دنیا کے اندر جو درندے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کی اصلیت تمہوں کے سامنے آ جائے گی اور تب ہی تم کو معلوم ہوگا کہ تم کو اسی دنیا میں جی رہے تھے ارے آج وقت ہے ہاں کھول لے کا آج وقت اگر نہیں کھولو گے اگر آکھ نہیں کھولو گے تو کل کے دن تم کو خبر میں جانے سے کوئی نہ رکھ سکتا تم اپنے آپ کے حالات خود بنا رہے ہو اور یہ ذمہ دار آپ اور ہم ہے اور اور ایک چیز جو لوگ ہم کو حکمت 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 اور صبر 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 تو یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کچھ جگہوں پر ہم کو یہ چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتی یہ حکمت کیا ہے اور یہ سبر کیا ہے سبر 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 بل کر جو ہمارے بزرگ تھے خبر میں چلے گئے اور آج ہم کو جھلنا پڑ رہا ہے ایسے ضائلیموں کو ہم اختیار دے کے بیٹھے ہیں یہ سبر کچھ حد تک اچھا ہوتا ہے ایک بار اگر ہم یہ تکلیف کو دیکھیں گے تو یہ سبر یہ سبر 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 حکمت 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 تو یہ سب ایک ٹائم پہ آپ کو سب بکواز دکھیں گے ہم جو جذبے سے کام کر رہے ہیں یہ جذبہ نہ ختم ہوگا نہ ہم کبھی سوچیں گے ہم جو آج جو چند پیسوں کے لیے آج اختیار میں بیٹھے ہیں اپنی مفاد کے لیے جو تلوے چاٹ رہے ہیں خدا کے لیے آپ لوگ وقت آنے سے پہلے سمجھ جاؤ کیونکہ وقت بول کر نہیں آتا بول کر نہیں آتا ہم جیسے جب تک نوجوان زندہ ہے ہم کسی کو بھی کسی کو بھی مظلموں کے اوپر ظلم کرنے نہیں دیں گے اور ہم غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے مرے دم تک کرتے رہیں گے آخری سانس تک کرتے رہیں گے چاہے ہماری گردنے بکیے جائے ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہے اگر یہ گناہ عظیم ہیں تو یہ ہم کو خبول ہے ایسے گناہ ہم بار بار کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے سزبک کرتے جاؤ ہم غریبوں کی مدد کرتے جائیں گے اور اللہ کو راضی کرتے جائیں انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے حیدر آباد ید کے ٹیم کے لئے خصوصی ہمارے ایوب بھئی کے لئے آپ لوگ دعا کریں کیونکہ ایوب بھئی ہی وہ شخص ہے جو میرے ساتھ جھیل میں آئے اور وہاں پر میرے لئے حمد افضائی کا ایک چہرہ بنے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایوب بھئی کے لئے دعا کریں اور حیدر آباد ید کے ٹیم کے حق میں دعا کریں اور آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں یہ جو وائرس ہے بہت ہی اپنی بربادی پہ آ چکا ہے ہر طرف بربادی ہی بربادی ہے تو اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے غریبوں کے لئے کام کرنے والا بنائیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں اللہ ہم سب سے ایسے ہی کام لیتا رہے لیتا رہے لیتا رہے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات رہے